موزیز ناظرین بچپن سے لے کر آج تک ہم نے ساتھ بریعظم ہی سنے ہیں لیکن جدید ٹیکنالوجی اور ترقی کی مدد سے سائنس دانوں نے کئی سالوں بعد زیلینڈیا نامی ایک اور بریعظم دریافت کر لیا جو کہ بیرول الکاحل کے گہرے پانی میں ڈوبا ہوا آٹھویں بریعظم ہے جسے ڈھونڈنے میں لگ بھگ تین سو پچھتر سال کا عرصہ لگا ناظرین زیلینڈیا کو ماضی میں ایک خیالی بریعظم سمجھا جاتا تھا ہولینڈ کے ایک معروف مہم جو ایبل تسمان جو کہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر اس بریعظم کو ڈھونڈنے نکلے تھے جس کے بعد انہوں نے سولہ سو بیالیس میں ایک نئی سرزمین کو ڈھونڈا لیکن یہ سرزمین بہت سے جزائر کا مجموعہ تھی جسے اب ہم نیوزی لینڈ کے نام سے جانتے ہیں اس کے برعکس جس کی تلاش میں ایبل تسمان نکلے تھے جدید ٹیکنلوجی اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس مقصد کو پورا نہ کر سکے دوستو اگر پہلے کے دور پر نظر ڈالیں تو یہ پورا کا پورا بریعظم آنکھوں سے اوجھل تھا جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تقریباً چورانوے فیصد حصہ زیر آب تھا تحقیق کاروں کے مطابق اس کی تاریخ قدیم بریعظم گونڈوانا سے جڑی ہوئی ہے جس نے لاکھوں سال پہلے تقسیم ہونے پر ان بریعظموں کو تخلیق کیا جنہیں آج ہم جانتے ہیں زیلینڈیا تقریباً آٹھ کروڑ سال پہلے الگ ہوا تھا تاہم انٹارکٹیکا کے پڑوس میں واقع بریعظموں کی وجہ سے اس کا زیادہ تر علاقہ زیر آب آ گیا تھا بریعظم کا واحد حصہ جو سطح پر رہ گیا تھا وہ نیوزی لینڈ کے جزائر نیو کیلیڈونیا کا فرانسیسی علاقہ اور جزیرے لارڈ ہو آئیلینڈ اور بالز پیرامیڈ کے چھوٹے اسٹریلی آئی علاقے تھے اور پھر اس بات کی تصدیق کرنے میں تین سو پچھتر سال کا عرصہ لگا کہ زیلینڈیا خیالی بریعظم نہیں بلکہ حقیقتاً وجود رکھتا ہے ناظرین عموماً بریعظم کی زیرے زمین پرت عام طور پر چالیس کلومیٹر گہری ہوتی ہے لہٰذا گونڈوانا سے الگ ہونے کے بعد جب زیلینڈیا پھیل گیا اور ریسرچ کے مطابق اس کی پرت بیس کلومیٹر نیچے تک پھیل گئی یہی وجہ ہے کہ پتلہ ہونے کے باعث یہ بریعظم ڈوب گیا تھا اور سمندر کے نیچے غائب ہو گیا تھا کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد زیلینڈیا کا حتمی نقشہ مکمل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی سائنسی ادارہ تحقیق جی این ایس سائنس کے تحقیق کاروں کے سمندر کی تہہ سے کھو دی گئی چٹانوں کے نمونوں کی بدولت زیلینڈیا کا نقشہ بنانے میں کامیابی حاصل ہوئی اس کے ساتھ ساتھ وہ بریعظم کا مکمل ستئی رکبہ بھی سامنے لے کر آئے ہیں جو تقریباً پانچ ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس کی موٹائی اور چٹانوں کی قسم ہی زیلینڈیا کو بریعظم بناتی ہے ناظرین اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس بریعظم پر حکومت کس کی ہوگی اور اس پر قبضہ کرنے کا حقدار کون سا ملک ہوگا جس کا جواب کچھ یوں ہے کہ سمندر کے قانون کے مطابق اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تمام ممالک جو سائلی خطوں سے دو سو نوٹیکل میل یعنی تین سو ستر کلومیٹر کے زون میں موجود ہیں وہ اس پر اپنا یقصہ حق رکھتے ہیں اور اس کے مادنیات وغیرہ میں بھی برابر کے شریک ہیں اس کے برعکس اگر نیوزی لینڈ یہ ثابت کر سکے کہ وہ اس بریعظم کا حصہ ہے تو وہ اپنے علاقے میں چھے گناہ اضافہ کر سکتا ہے کیونکہ اس بریعظم کے قریب ترین ملک صرف اور صرف نیوزی لینڈ ہی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں اور ایسی مزید انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ